عادل تم نے مجھے مسلم بنویا تمجھے نکاح کیا عادل اسلام علیکم اسلام علیکم میرے لئے دعا کرنا مجھے دعا تساق ضرورت ہے عاقی ساوت مدینہ شریف گئی اور روزہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی عاقی ساوت فاطمہ جو ہیں ان کی زندگی کے وہ پچھلے تمام گناہ جو بھی ان کے گناہ تھے جو بھی ان کی زندگی تھی وہ اللہ نے معاف کر دی اسلام قبول کرنے کے بعد تواف کرتے کرتے وہ اتنا زارو کتار روئی ہیں اتنا زارو کتار رونے لگی کہ آس پاس جو تواف کرنے والے لوگ تھے وہ بھی ان کو روتے ہوئے دیکھ کر رک گئے اسلام علیکم پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیو بی پاکستان بھارت کی معروف اداکارہ ان کی متنازع شخصیت ان کی ساری زندگی بولڈ تھی راکی ساوت جو کہ مسلمان ہونے کے بعد ان کا نام فاطمہ رکھا گیا وہ عمرہ کرنے کے لیے جب وہ خانہ کعبہ گئیں تو ان کے ساتھ ایک ایسا موطسہ ہوا جس نے تمام مسلمان دنیا کو ہلا کے رکھ دیا بلکہ وہ مسلمان دنیا نے وہ موطسہ لائف دیکھا راکی ساوت مدینہ شریف گئی اور روزہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اسلام دیا اور وہاں ان کی تصاویر بھی وائرل ہو رہی ہیں مدینہ شریف کے اس کے بعد وہ مکہ گئی خانہ کعبہ کا تواف کیا عمرہ کیا اور تواف کرتے ہوئے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ان کے وہ آنسو وہ کسی وہ ایک موطسہ تھا کہ اللہ تعالی ہمارے اسلام کی ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص وہ اسلام کو قبول کرتا ہے جب بھی کوئی شخص اسلام کو قبول کرتا ہے تو اس کی جو پچھلی زندگی کے تمام گناہ جو ہیں وہ ماف کر دی جاتے اللہ کی طرف سے اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہو تو راکی ساوت فاطمہ جو ہیں ان کی زندگی کے وہ پچھلے تمام گناہ جو بھی ان کے گناہ تھے جو بھی ان کی زندگی تھی وہ اللہ نے ماف کر دی اسلام قبول کرنے کے بعد کیونکہ یہ حدیث کے اندر موجود ہے اور وہ ایسے ہو گئی تھی جیسے ابھی پیدا ہوئی ہیں تو ان کے ساتھ موچ سا یہ ہوا کہ جب وہ تواف کر رہی تھی تواف کرتے کرتے وہ اتنا زارو کتار روئی ہیں اتنا زارو کتار رونے لگی کہ آس پاس جو تواف کرنے والے لوگ تھے وہ بھی ان کو روتے ہوئے دیکھ کر رک گئے اور ان کے لیے ان کے موں سے بھی دعائیں نکلنا شروع ہو گئیں راکی سامت رو رو کے صرف ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ آدل تمہیں اللہ پوچھے گا میں آج اللہ کے گھر میں موجود ہوں اللہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا میں اپنا تمام جو معاملہ ہے وہ اللہ پہ چھوڑتی ہوں میرے اس معاملے کے اوپر اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے اور تم جلد آدل اللہ کی پکڑ میں آؤں گے ان کے وہ آنسو ان پہ وہ غشی تاری ہونا جو ہے وہ یقین کرے شہلاک ان آنسو نے رکھ دیا ہوگا اور کسی بھی وقت آدل کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے اب آدل کے ساتھ آدل کون ہے آدل جو کہ بگ بوس کے اندر ایک کریکٹر تھے جو کہ راکی سامت کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے ان کا اپس میں جو ہے وہ شادی ہو جاتی ہے راکی سامت آدل کی وجہ سے مسلمان ہوتی ہے وہ بھی انہوں نے ویڈیو کے اندر بتایا مسلمان ہونے کے بعد راکی سامت کے مطابق اس کا یوز کیا گیا ان کی جو ہنی مون ان کی جو شادی شدہ لائف ہوتی جو کہ ایک میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اس لباس کی دھجیاں اڑائی گئیں اور راکی سامت کی تصاویر ان کی ویڈیوز کو جو ان کے ساتھ ہنی مون کی ویڈیوز تھیں ان کے ساتھ جو بستر پر ویڈیوز تھیں وہ آدل نے جو ایک عرب کو بیچی راکی سامت کے مطابق وہ تمام جو وقت آدل کے ساتھ ان کا پرائیویسی میں گزرا تھا اس پرائیویسی کو پمال کیا گیا اور اس کو بیچا گیا لاکھوں ڈالر کے عوض راکی سامن کے جسم کو استعمال کیا گیا اور راکی سامن نے یہ کئی پریس کانفرنس کے اندر کئی میڈیا چینلز کے اندر یہ بات بتا چکی ہے جس کے بعد آدل کو جو ہے ان ویڈیوز کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا جس کے بعد وہ جوڈیشل ریمانڈ میں بھی رہے لیکن ابھی زمانت ان کو ملیا اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے اندر تمام کا تمام ملبا جو ہے وہ ماننے کی بجائے جو ہے وہ راکی سامن فاطمہ کے اوپر ڈال دیا جس کے بعد راکی سامن جو ہے وہ کھانا کاوہ میں کھڑی ہو کے انہوں نے دعا کی اور رو رو کے کہا کہ عادل تم نے میری زندگی تباہ کر دی تم الٹا میروں پر الزام لگا رہے ہو تم نے میرے جسم کا استعمال کیا مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا اب یہ میں تمام معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کرتی ہوں اللہ کے حضور پیش کرتی ہوں اللہ کی پکر جل تم پر ہوگی اور یقین کریں جس طرح وہ رو رہی تھی ان کا وہ رونا جو ہے وہ اللہ نے قبول کیا ہوگا اور کیونکہ وہ اب گناہوں سے پاک ہے ان کی زندگی اور عرش ہلا کے رکھ دیا ہوگا کسی بھی وقت وہ عذاب الائی میں عادل صاحب جو ہے وہ آہ پکڑ میں آ سکتے ہیں تو یہ راکی سامن کے ساتھ ادھر موتسہ ہوا وہاں جو ساتھ تواف کر رہے تھے انہوں نے بھی راکی سامن کو دعائیں دی اس وقت راکی سامن کی وہ ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے وہ آپ ویڈیو دیکھیں حادل مجھے کہاں لاکے چھوڑا تم نے وعدہ کیا تھا ہم ساتھ میں عمرہ کریں گے زندگی ساتھ گزاریں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم نے یہ ویڈیو کے چند کلپ اس لیے آپ کو دکھایا ہے اس ویڈیو کا لنک بھی ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہیں گے آپ پوری وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح راکی سامن رو رہی ہیں یقین کریں تمام مسلمان دنیا کے اندر راکی سامن کے لئے دعائیں نکر رہی ہیں خواتین مرد ہر کوئی جو ہے وہ راکی سامن فاطمہ کے لئے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آسانیہ کرے اس کی مشکلات کو حل کرے اور یقین کرے اتنی دعاوں کے ساتھ راکی سامن نے عمرہ کیا اور اسلام میں دا کل ہو کے انہوں نے ثابت کیا کہ ہدایت کسی بھی وقت اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے اور اسلام جو کہ سب سے بہترین دین ہے بہترین مذہب ہے دنیا کا اور انہوں نے یہ ثابت کیا تو اس حوالے سے ہم مزید اور بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں جو کہ آپ کو راکی سامن اور آجل کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تو اپنے بسمان زین آجسی کو اجازت دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا تب تک کے لئے شکریہ اللہ حافظ